اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو جوازات کی طرف سے ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ بھائی میرے اکامہ پر جو ہے نام غلط ہے اور اکامہ کا فوٹو یہ سب مجھے کیسے چینج کرنا ہے کیا کرنا ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بینک کا ورکنگ آور رمجان کے مہینے میں کیا ہونے والا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ میں سیئر کروں گا یہاں پر جو ہے اٹی ون لوگوں کو سجائے موت دی گئی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور بھی کچھ نیوز ہے آپ کے ساتھ سیئر کروں گا جو کی کامہ ویجا جن لوگ کا ایکسٹین نہیں ہوا ان کا کیا ہوگا اس کے علاوہ بھی کچھ خبر ہے جو کی ڈیپورٹ کر دیئے گئے یہاں سے لوگ وہ کیا واپس آ سکتے ہیں یا نہیں اور ایک ویڈیو بھی آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا وہ ویڈیو بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی آپ کو ابھی بھی چیک ان یہاں چل رہے ہیں جو بھی گہر ملکی ہیں جو بینہ ابھی بھی اپنی دکان کو ایسے ہی چلا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہوگی کیسے لوگ بھاگتے ہیں جیسے چیک ان آتی ہے تو اس سب کے بارے میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والا ہوں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اگر آپ سعودی سے ریلیٹیڈ نیوز کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کرو لائک کر کے مجھے بتاؤ اور چینل کو سسکرائب کر لو اگر آپ نے پہلی بار اس چینل کو دیکھ رہے ہو تو سسکرائب کر لو چلو ابھی میں پہلی خبر یہاں پہ آپ کے ساتھ سیئر کرتا ہوں جو کی بہت ہی امپورٹینٹ ہے یہاں پہ 81 لوگوں کو فاسی دی گئی ہے اب یہ کیوں ہو گئی ہے یہ سجائے موت دی گئی ہے ان لوگ کا جو ہے کچھ ایسے آتنگوات سنگٹھن کے ساتھ ان کا تعلق تھا جو کی یہاں پہ ایک دھماکہ ہوا تھا 2014 میں محرم کے ٹائم پہ تو ان میں ان لوگ کا ہاتھ تھا تو اس لئے انہیں ابھی سجائے موت دی گئی ہے اس کے علاوہ ابھی بینگ کا ورکنگ آور میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بینگ رمجان میں آپ کو 10 بجے سے 4 بجے تک اوپن ہوگا جو کی نورمل ہوگا اگر آپ پیسہ بھیجنے چاہتے ہو تو آپ کو سارے نو سے سارے پانچ کی ٹائمنگ ہوگی اس کے علاوہ بہت سائے لوگ کا جو ہے کامہ ویجا جو ہے 31 مارس تک ایکسٹینڈ نہیں ہوا تو ان کا کیا وہ کیا ان کو اب کوئی ایکسٹینسن نہیں ملے گا آپ اپنے کفیل سے بات کر کے اگر کفیل آپ کا ویجا جو ہے بڑھا دیتا ہے تو آپ آ سکتے ہو واپس باقی آپ کو کوئی ایکسٹینسن نہیں ملنے اس کے علاوہ جو لوگ یہاں سے ڈیپورٹ کر دیے گئے ہیں ان کا کیا ہوگا تو اگر کسی کو بھی کبھی بھی ڈیپورٹ کیا گیا تو وہ اب واپس نہیں آسکتے ورک بیجا پہ وہ ایک عمرہ کے لیے آسکتے ہیں بڑھ ورک بیجا پہ نہیں عمرہ حج کے لیے آسکتے ہیں ورک بیجا پہ نہیں آسکتے ہیں اس کے علاوہ جو جاو جات کی طرف سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ میرے اکامہ پہ جو ہے نام غلط ہے ان میں بہت سارے لوگوں کا انگلیس میں جو نام ہوتا ہے آپ لوگ کبھی انگلیس میں نام جو ہوتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے یا پھر آپ کو ایکامہ کی فوٹو چینج کرنی ہے تو بھائی نے پوچھا تھا تو اس کے لیے جو جات نے بتایا ہے کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے اپنے افسر ایکاونٹ سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا اس کے بعد لے کے جاؤ گے آپ وہاں پہ جانے کے بعد آپ بتاؤ گے آپ کو فنگر پرنٹ لگا کہ آپ کا نام جو ہے چینج ہو جائے گا آپ کا فوٹو جو ہے وہ بھی چینج ہو سکتا ہے کوئی پروبلم نہیں ہوگی تو یہ تھی کچھ خبر آپ کو جو کہ آپ کے ساتھ میں نے سیئر کیا اور ویڈیو جو دیکھا آپ نے ابھی بہت سائے لوگوں کو چیک ان چل رہی ہے بہت سائے لوگ ابھی بھی ایسے ہی کام کر رہے ہیں بینا لائسنس کا تو آپ لوگ جرور یہ سب پہ دھیان دیا کرو اور آپ سے آپ کو ہمیشہ جو ہے سعودی ایراب کی لیٹیسٹ نیوز ملتی رہے گی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا چینل پہ نہ ہو پہلی بار دیکھ رہو سسکرائب کرلو thank you for watching see you in next video